ہیلو اینڈ ویلکم تو سٹڈی ہمارے ساتھ آج ہے چھبیس مارچ اور چھبیس مارچ کے جتنے بھی امپورٹنٹ کوشنز بنے ہیں سب ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جیدی آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کرلو اور ساتھ میں جو بیل آئیکنگ کی گھنٹی ہے اس کو سب اس کو دبانا مت بھولنا تاکہ نیکسٹ ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے جیدی آپ کو اس ویڈیو کو پیڈی اپ چ چینل سٹڈی ہمارے ساتھ کو جوائن کریے اور وہاں سے آپ اس کا پیڈی اپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا دیکھتے ہیں تحاس میں چھبیس مارچ اور چوبیس مارچ کی امپورٹنس کیا ہے چوبیس مارچ کو ورلڈ تربو کلوسیس ڈے ٹی بی ڈے منایا جاتا ہے ہر سال چوبیس مارچ کو یہ منایا جاتا ہے ڈاکٹر راوبرٹ کوک نے انونس کی تھی اس کی ڈسکوری ایٹین ایٹی ٹ میں اور شبیس مارچ انیس سو اکہتر میں بنگلہ دیش نے انڈرپینڈنس لی تھی ایسٹ پاکستان سے یہ بہت امپورٹن ڈیز یاد رکھنا بہت ضروری ہے چلیے دیکھتے ہیں آج کا پہلا کوشن کونسا ہے دا انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ آئی سی ایم آر نے کووڈ نائنٹین کو روکنے کے لیے کونسے میڈیسین کی اپروول دی ہے دوستو یہ دی ہے ہائیڈرو ہائیڈروکسی کولرین یہ والی میڈیسین کی اپروول گورنمنٹ نے دی ہے یہ میڈیسین پہلے ملیریا میں جیوس کی جاتی تھی تو اب انڈین گورنمنٹ نے اس کو کووڈ نائنٹین کو روکنے کے لیے اس کی پرمیشن دی ہے دنیا میں تیسرا لارجسٹ پروڈیوسنگ کنٹری کون ہے جو بجلی کا اتفاد اقدیش بنا ہے تو دوستو یہ بنا ہے بھارت اوپشن یہ یہاں پر بلکل صحیح ہوگا تو اگلا کوسٹن ہے حال ہی میں کس نے شاتراؤں کے لیے ای کونٹینٹ ٹیلیگرافی ہیلپ لائن کی شروعات کی ہے تو جو ای کونٹینٹ ٹیلیگرافی ہیلپ لائن کی شروعات کی ہے یہ سی بی ایسی نہیں کی ہے سی بی ایسی کیا ہوتا ہے سینٹرل بورڈ آف سکول ایجوکیشن تو انہوں نے کی ہے جو ای ٹیلیگرافی کونٹینٹ کیا ہوتا ہے اس میں ایک کمپیوٹر سے دوسری کمپیوٹر پر ہر وہ چیز ٹرانسپٹ کی جاتی ہے جیسے ہم گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں گھر بیٹھے سی بی ایسی نے یہ انونس کیا کہ ہم گھر بیٹھے ہی سارا کونٹینٹ آپ لوگوں کو سٹوڈنٹس کے فون پہ لیپ ٹاپ پہ پروائیڈ کرائیں گے یہ ای کونٹینٹ کی شروعات ابھی سی بی ایسی نے ریسینٹلی کی ہے تو تھرڈ کوچن ہے ورلڈ میٹرولوجیکل دپارٹمنٹ ومڈ دیوست کب منایا گیا یہ منایا گیا 23rd مارچ کو دنیا کا موسم ویبھاگ دیوست ہر سال 23 مارچ کو منایا جاتا ہے فورت کوچن ہے حال ہی میں فیچ ریٹنگ جنسی نے سال 2020 اور 21 کے لیے بھارت کی جی ڈی پی دھر کتنی انمانت کی ہے جی فیچ ریٹنگ جنسی کیا ہے فیچ ریٹنگ جنسی is ایک گلوبل لیڈر of financial information services جو 30 سے زیادہ کنٹریز کو evaluate کرتی ہے اور ان کی ریٹنگ بناتی ہے تو بھارت کی انہوں نے ریٹنگ بنائی ہے اس بار 2020 اور 21 کے لیے 5.1 پرتیشت یہ option اس کا right option ہوگا پانچوں کوچن ہے حال ہی میں ministry of human resources department نے آیوشمان بھارت کے تحت کس یوزنا کی شروعات کی ہے تو آیوشمان بھارت کے تحت human resources department نے شروعات کی ہے سکول سواستے گارے کرم کی option A یہاں پر سہی ہوگا recently ministry of human resources department نے school سواستے کاریگرم لاغو کیا ہے 6 question ہے بھارت کے کس پربتہ روحی نے سات مہا دیپوں میں سب سے اونچے جوالا مخی پر چڑھائی کرنے والے پہلے بھارتی یہ بننے کا record اپنے نام کیا ہے option A ہے وکرم جی سنگ B ہے ستیہ شروع سیدھانت C option ہے آشو توش ورما اور D آیان گھوش تو recently بھارت کے پربتہ روحی ستیہ شروع سیدھانت نے سب سے اونچے جوالا مخی پربت پر چڑھنے کا record اپنے نام کیا ہے کون کون سے یہ سات جوالا مخی ہیں پہلا ہے ماؤنٹ کلی منجارو ماؤنٹ کلی منجارو یہ افریقہ میں پڑتا ہے افریقہ میں اس کی اونچاہی ہے 5.895 میٹر دوسرا ہے ماؤنٹ ال بس اس کی اونچاہی ہے 5.642 میٹر اور تھرڈ بھارن ہے ماؤنٹ پنکو ڈی اور ایزابا اتری امریکہ میں پڑتا ہے اس کی اونچاہی ہے 5.636 میٹر ماؤنٹ گلووے آسٹیلیا ماؤنٹ گلووے آسٹیلیا میں پڑتا ہے 4.337 میٹر اور ماؤنٹ سیڈلی انٹارٹیکہ میں پڑتا ہے 5.4285 میٹر اور ماؤنٹ اوجوس ڈیل سالادو جو سب سے اونچا ہے ماؤنٹ اوجوس ڈیل سالادو جو ساؤت افریقہ میں پڑتا ہے 6.893 میٹر اس کی ہائٹ ہے اور ماؤنٹ دماؤن ایشیا کا سب سے اونچا جوالا مخی ہے اس کی اونچاہی ہے 5.610 میٹر تو سب سے اونچے پروت روحی کا آوار جو ستیس روپ سدانت نے لیا ہے انہوں نے پار کیا ہے ماؤنٹ اوجوس ڈیل سالادو ساؤت افریقہ میں پڑتا ہے تو اس کی اونچاہی ہے 6.893 میٹر مسیح موڈی ایک گریٹ ٹیل آف ایکسپیکٹیشن پوستک کس کے دوارہ لکھی گئی ہے یہ لکھی گئی ہے تبلین سنگھ کے دوارہ نام یاد کر لینا ایکزام میں ایمپورٹنٹ ہے پوچھا جا سکتا ہے ایٹھت کوچن ہے حال ہی میں کس بینک نے کوویڈ نائنٹین ایمرجنسی کریڈٹ لائن شروع کی ہے تو یہ کی ہے ایس بی آئی نے سٹیٹ بینک آف انڈیا نے نائنٹ کوچن ہے بھارت میں صفائی کے لیے کس شہر نے ڈرون کا استعمال شروع کیا ہے اپشن اے کال کرتا ہے اپشن بی اندور اپشن سی دہلی اپشن ڈی ممبئی تو ریسنڈلی اندور نے کیا ہے شروع تو بی اپشن یہاں پر صحیح ہوگا اندور اندور کو دوہزار انیس میں بیسٹ سٹی کلینس سٹیٹی کا وارڈ بھی مل چکا ہے ٹینتھ کوچن ہے حال ہی میں کس سٹیٹ نے ڈیری سہکاری جوجنہ شروع کیا ہے اپشن اے ہے اتر پردیش بی پنجاب سی جمہو کشمیر یونین ٹیٹری ہے اور دی چھتیس گھر تو ریسنڈلی جو ڈیری سہکاری جوجنہ شروع کیا ہے جی کیا ہے جمہو کشمیر نے اپشن سی یہاں پر صحیح ہو جائے گا جمہو کشمیر کی بات آئی ہے تو یہاں پر یہ جان لینا جروری ہے کہ یہاں کے لیفٹین گورنر کون ہے گریش چندر مرمو اکتیس کتوبر دوہزار انیس کو جی اینڈکوی کو انہوں نے دو جونین ٹیٹری میں الگ کر دیا تھا ایک تیب لڈاک اور دوسری پنی تھی جمہو کشمیر جمہو کشمیر کے تو گورنر ہے گریش چندر مرمو اور لڈاک کے گورنر ہیں رادہ کرشنن ماتھور اس قوشن سے آپ کو اتنی جانکاری مل جاتی ہے سو دوستو یہ تھے آج کے ٹوٹل ایمپورٹنٹ ٹین قوشن امید کرتا ہوں آپ نے نیا کو جانا ہوگا ملتے ہیں کل پھر سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیار رکھے گا سٹے اٹھوم سٹے ہلدی تھانکیو ویری مچ بے واشنگ دس ویڈیو have a great day